انڈیا الارڈ جرم کے خلاف آباد موسیقی 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 جی سر آئیے موسیقی موسیقی بطائی دوک صاحب کیا کیس ہے سر بہت ہی عجیب سا کیس ہے پشلے ایک ہی ہفتے میں ایک ہی پریوار کے چار لوگ بھرتی ہوئے اور سب ہی بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے ان میں سے دو ہی موت ہو چکی ہے اور ایک آئی سیو میں ہے ایک سٹیبل ہے لیکن ابھی بھی بے ہوش ہے پہلے مجھے لگا یہ بہت ہی خطرناک فوڈ پوائزنگ کا کیس ہے لیکن لیکن بات کچھ اور ہے جی انہیں جانبوچ کر زہر دیا گیا ہے جی آپ کے پاس اس بات کا کوئی پروف ہے جی سر یہ ان سبھی پیشنٹس کی ریپورٹ ہے ان سبھی کی باڈی میں ایسا زہر پایا گیا ہے جو کی بہت ہی خطرناک ہے اور نارمل مارکٹ میں نہیں ملتا اس زہر کی خاص بات یہ بھی ہے کہ باڈی میں اس کی موجودگی کا پتہ لگا پانا بہت مشکل ہوتا ہے کیا ہم ویکٹم کے کسی فیملی ممبر سے بات کر سکتے ہیں سوری سر ابھی ایک پیشنٹ تو کومہ میں ہے ایک سٹیبل ہے لیکن ابھی بھی بے ہوش ہے میری بیٹی میری بیٹی کا مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلا میں بیٹ نمبر 40 کی پیشنٹ کو ہوش آگیا ہے سر یہ وہی پیشنٹ ہے جسے زہر دیا گیا تھا ڈیاں کیاں پھر بیان لیتے ہیں جی اے میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میری بیٹی کھائی ہے اس اسے پلائی ہے سوری ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتے ہیں وہ کومہ میں ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے جا مجھے مجھے کے لئے وہ میرے بچے نہیں بچے ہم ہم نہیں بچا پائے پہلے میری بیری اور مرے پچے مجھے محب کر دو بیٹی مجھے محب کر دو میں نے مار ڈالا ہم بھی بیٹی کیا آپ نے اپنی بیٹی کو مارا ہے میری بیٹی میری بی بی سب میری وجہ سے مریا میرے گناہوں کا بدلہ لیا اس نیچ انسان نے کس نے لیا بدلہ آپ کو کسی پہ کوئی شک شک نہیں پھورا یقین ہے انسپکٹر سے اس نیچ ابناش نے ہی حرکت کی ہے کون ابناش سبور میں نے تجھ سے کتنی بار کھا ہے تمہارے لیے میں دکٹر آج یہ سیکوئنٹ میں لے لیتا ہوں یہ پر دکھا دو یہ تھوڑے سی پیسے ہیں نہیں پرکاش بھائی تم پہلے ہی مجھے بہت پیسے دے چکے ہو اب اگر نہیں ایسا لگتا جائے سے میں تمہارے احسان تلے دبا جا رہا ہوں پلیز کر دکھا وہی بات یار کہہ کے پر آئے والی بات اب اس سے پہلے کہ میں برا مان جاؤ چھپ چھپ یہ پیسے رکھیں بابا ہاں آپ لوگوں کی باتیں تو چلتی رہی نہیں یہ پلیز اب جوس لیچے اور آپ کے دوائی کا ٹائم بھی ہوگیا یہ تو چیٹنگ ہے نو 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 روز آر روز ٹائم پہ جوس ٹائم پہ کھانا اور ٹائم پہ دوائی میں دبا لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے سہی تو کیا کیونکہ بابی کے جانے کے بعد تجھے بھی یہ بھی تھوڑا سہارا ہوگا ہے تھوڑا پورا گھر سوڑا رکھا اس نے کھانا کپڑے صفائی میری دوائیوں اور اپنی پوری پڑھائی بہت خوش کسمت ہوں جو مجھے ایسی اولاد دیدی ارے یاد اپنی تھوڑی سی کسمت مجھے بھی دے دیں مطلب ارے پرکاش بی ابھی تو آپ نے پیسے دیا ہے پیسے چاہیے آپ اسے رکھئے ایسے ویسے کی بات چھوڑو تیرا پچھلا ایسا آپ ماف اور یہ ادھار نہیں شگون ہے شگون مطلب مطلب یہ کہ تمہارا نرکہ مجھے پسند ہے اور میں اسے اپنی بڑی بیٹی کسم کے لیے ہاتھ مانگ جائے کسم بیٹیا میرے میرے گھر کی بھو کیوں نہیں بھائی اب ناس اگلے سال اگلی دیر بننے والا ہے اس کے دیسے ہونہاں مجھے کہاں ملے گا پرکاش بھائی ارے پرکار تو چھوڑو اور اب شادی کی تیاری کرو ایسے کیسے ہاں کر دیں بولو نا ایسے کیسے ہاں کر دیں ارے ماں ہوں میں اس کی دشمن نہیں اپنے پون جیسی بچیو اس گریب کے گھر میں دے دیں جن کے دو وقتیں کھانے کے مان دے ہو اور اس کے اچھے لکس کا اچار ڈالونی کیا اس کی جیب میں پیسے بھی تو ہونے چاہیے ممی پاپا پاگل ہو گئے دیکھو کیسے ہسے جا رہے ہیں پاگل ہی ہو گئے ورنہ ایسے ہر میں کوئی اپنی بیٹی بیاتا ہے جو اگر ہمارے اپنے پیسے سے چلتا ہو ارے ہاں تو تو کم اکل پر آؤں پیسے تو میں اس لئے دیتا تھا ان کا گھر ہڑپ سکتا ہے جب سے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے میرے دماغ میں کچھ اور ہی آئیڈیا چل رہا ہے کیسا آئیڈیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر آج نہیں تو کل تو لہی لے گی لیکن اس کے بیٹے جیسا مفت کا نوکر گھر سمالنے والا آمیں کہاں ملے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے میری کام اکل کہ اسے بناوں گا میں اپنا گھر جوائی اور اس کا بودھا باپ ایک نے ایک دن تو اس کا سورکواس ہوئی جائے اس کے بعد اس کا گھر اپنا اور اس کا بیٹا اپنا نوکر او فو پاپا آپ اور اپکے پلانس او میری لارلی سنو تم دونوں بہنوں کا چالچلن پوری برادری میں فیمس ہے اس لیے تمہیں تو کوئی لڑکا ملنے سے رہا اور اگر کوئی مل بھی گیا تو نبھائی نہیں جاری اس لیے جو کہتا ہوں وہ مان لو پر وہ گھر جامائی بننے کیلئے مانے گا پیتا اس کی ٹینشن تم اپنے پاپا پہ چھوڑ دی اور اب جنن بننے کی تیاری کرو او بیٹا بیٹا یہ ہمارا چھوٹا سا اکھر ہے آج کے باد اس گھر کو تمہا ہی سنبھالنا ہے میں گھر سنبھال سکتی بھوٹ بھنگلا نہیں بابا آپ کہتے تھے میرا سنس افیمر بہت اچھا ہے مزاج میں تو یہ بھی میرا پتا کٹ کر دے گی اب بتاؤ کیا بولیں گے ہاں یہ بٹا ہوں اسے اندر لے جائے جو بٹا اندر کھو شروع 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 خوف خوف تو راتو ایک طوف ایسے اتنی گرمی ہو رہی ہے اور تمہا گے تو میں چھپک نہیں کی پڑی ہے جاؤ پہلے ایسے اون کر کے آؤ خوسوم ایسی تو نہیں ہے میں میں فنکا چالوں کر دوں کیا تمہاری اس گھر میں ایسی نہیں ہے تو تم لوگ کیسے جیتے ہو میں کیسے جیوں ہی اس پر سے یہ مچھر دیکھو خوسوم میں جاندہ تم بہت پیسے والے گزتے ہیں لیکن تم فکر بلکل مت ہوئے پڑھائی پوری ہوتی نا میری نوکری ہی لگ جائے گی اور اس کے باہد تمہاری جو بھی ضرورت ہے چاہے وہ اے سی ہو گاڑی ہو میں ساری پوری کھا دوں گا Thank you میں جانتا ہوں جتنی تم دیکھنے میں کوپسورت ہو ہوتنے ہی تمہارا دل کوپسورت ہے بابا کو دوائی دینا بھولیے میں ابھی آتا ہوں ہاں بابا بدا کب مرے گا ہلو ہلو ما یہ آپ نے کہاں سوچا دیا مجھے مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ لوگ کنگلے ہیں پر اتنے بڑے کنگلے اگر یہ پتا ہوتا نا تو میں آپے کبھی شادی کر کے نہیں آتی ارے بیٹا کچھ دنوں کے یہ تو بات ہے بات میں کوئی بہانہ بنا کے لڑ جھگڑ کے واپس گھر چلی آنا پران تو تمہیں پتا ہے جب بہانہ بنا کر لڑ کر چلی آنا ہے تو میں ایسا کرتی ہوں اب آج یہ کوئی بہانہ بنا کر لڑ کر چلی آنا ہے نیا نہیں رہ سکتی اور زیادہ اوکے چلو پائے ساری کسون وہ بابا کی طبیت خراب ہو گئی تھی لیکن دوا دے دی ہے اوپ اوپ کوکروچ کیا ہوا کوکروچ ہے یہاں پر ابھی میرے پیر پچڑ کے گیا یہاں تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے ارے تو کیا میں جھوڑ بول رہی ہوں ابھی میرے پیر پچڑ کے گیا ایک تو اس دھر میں ایسی نہیں ہے اوپر سے مکھی مچھر تو بھرے پڑے ہیں اور بیٹ پر تو کوکروچ ناچتے ہیں میں یہاں اور نہیں رہ سکتی مجھے بہت ہریٹیشن ہو رہی ہے میں جار ہی اپنے گھر مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے کیا ہوا بہو یہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجی مجھ میں تو اور ہمت بچی نہیں آپ کو سمجھانے کی آپ جیسے لیکن اپنے گھر جانا چاہتے ہیں بیٹا پاپا پتا نہیں ہے اندر کچھ تو مدب کوکروچ مدب مجھے کچھ دیکھ بیٹا یہ بات ہے گھرنے کا سمجھ اتنی رات گئے بہو اکیلے جا رہی ہے یہاں تو دیکھ اسے روکیا اس کو اس کے گھر چھوڑ کیا جہاں بیٹا کہاں رہی گئی یہ لڑکی آپی تک نہیں آئی ساتھی ہوگی ایکٹنگ پہ دھیان تک نہ ہاں ماں ایسا نہیں کہتے پیٹا تمہارے شادی ہو چکی ہے اب تمہارا سسورال ہی تمہارا گھر ہے اب آپ بھی ایسے بولو گی ٹھیک ہے میں یہاں بھی نہیں رہتی میں ایسا کرتی ہو انات آشم چلے جاتی ہو اوہو پیٹا یہ باتیں بات میں کر لیں گے لیویا سومن کو اددر لے کے جا بیٹا سوری پاپا وہ ہوا اس طرح کی پیٹا آپ کو سوری مانگنے کی کیا ضرورت ہے میں کچھوں کو اچھے سے جانتا ہوں اگر بھنا نہ مانو تو یہ بات کہوں ہاں پاپا جی کہیے لوں سمجھ میں نہیں آرہا بدا کیسے ابھی کچھوں کا موٹ ٹھیک رہا ہے وہ بہاں نہیں جائے تو کیوں نہ تم کچھ دن کے لیے آ کر ہمارے ساتھ رہو ہی کن میں ہاں مطلب سننے کے لیے کچھ عجیب لگ رہا ہے لیکن ابھی کے لیے تو وہی سہی ہے ہم نے تو تمہیں دیکھ پرک کر کسک کے لیے چھنا ہے لیکن اب وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے وہ تمہارے ساتھ یہاں پر رہے گی تمہیں جانے گی پرکے گی تمہاری پسند ناپسند کو دیکھے گی تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بس بیٹا کچھ دن کی بات ہے اس کے بات سب سہی ہو جائے گا اس کے بات تمہارا گھر ہی اس کا گھر ہے بیٹا اس میں سوچنا کیا ہے وہ لوگ صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ زین بہو کے ساتھ میں لے بہو کو لے کر یہاں آ جانا بس لیکن بابا آپ کی طبیعت بیٹا تیری شادی کی زمداری پھوڑی کر دینا تو آدھی طبیعت تو میری بیسے ٹھیک ہو گئی آنا جانا تو کر ہی سکتا ہے نا اور دیکھ بٹا تھوڑا بہت دھیان تو میں بھی اپنا رکھ سکتا ہوں نا لیکن بابا دیکھ بٹا اس پریبار کے ہم پر بہت احسان ہے پرکاش نے وقت آنے پر ہماری بہت مدد کی ہے تھوڑا بہت فرس تو ہمارا بھی بنتا ہے نا پھر یہ سماج کیا کہے گا اس کی سوچ دیکھ بٹا ہمارے خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں بٹا ٹھیک ہے بابا اب جیسے کہیں گے میں فیسا کروں گا مجھے تو آپ کا پلان پورا پورا فیل ہوتا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو آپ پتہ چلا مممہ مجھے یہ بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا پلان فیل ہو یا پاس ہو میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی دیویوں تھوڑا سبر رکھنا بھی سیکھو آرے جیجو آگئے آئیے آئیے دامات جی بڑی لبی اومر ہے آپ کی آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے ہم لوگ دیویا ان کا سامان اندر رکھوا دے نائے میں رکھ لوں گا اوہ فوج جیجو مجھے بھی تو سیوا کرنے دیجے ہم بھی تو آپ کی سالی ہیں آہ خسوم اب خسا تھوپ بھی دو ہاں چلو نا پلیس باک ارے واہ ہمارے داما جی تو بڑے محنتی ہے امی جی ہے ارے نے نے بیٹھو بیٹھے اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں ویسے گسم کے پاپا تمہارے بڑی تحریف کرتے رہتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ تم پڑائی میں بہت محنت کر رہے ہو اپنے پاپا کو سنبھالتے ہو اور پورے گھر کے سارے کام بھی کرتے ہو اور میں نے تو سنا ہے ہمارے انجینئر صاحب جتنا اچھا سوفٹ ویر بناتے ہیں اتنا ہی اچھا کھانا بھی بنا لیتے ہیں ہاں سنا تو ہے ان کے ہاتھوں میں بڑا سواد ہے ہمیں تو کبھی ٹیسٹ کرنے کو ملا نہیں ہمیں بھی پتا چل جاتا تو اگر ایسی بات ہے تو چک لیچے گا ہمارے ہاتھوں کا کھانا اور دیدی کے ایک بار کہتے جی جو ڈینر بنانے کے لیے ریڈی ہو گئے لکی یوں سسٹر اور یہ رہے گرما گرم پراہ دے ممی جی لیجے نا آپ بھی بیٹھے ہیں نا ہاں میں یہ نکال کے آتا ہوں ہاں لیجے یہ لو دکھ تو بڑے اچھے دکھتے کھانے پیسے ایسا تو مجھا ہی آگیا سادھی کے چوبیس سال کے باپ ایسا سواریش کھانا کانے کو ملا ہے سچ میں پاپا جیجو نے کھانا کتنا سوارش بنایا ہے جیجو آپ نے کھانا اتنا اچھا بنایا ہے میرا تو من کر آپ کے ہاتھ چونگلوں کانے پے دیاں دے ہمم ویسے نامہ جی کھانا سچ مجھ بہت اچھا بنایا ہے لیکن مجھے اب آلگ ہی ٹینشن ہو رہی ہے اتنا کھانا بنایا ہے آپ نے اتنے سارے برتن ہے وہ برتن کون دھوئے گا اپنی بائی جو ہے وہ چھٹی لے کے گاؤں چلی گئی ہے کیا کریں میں دو دیتی مممہ پر میرے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے سچ میں آم میں دھو دوں گی آرے نہیں بیٹا تمہارے ہاتھوں کی تو بھی مہندی بھی نہیں چھوٹی ہے اگر تم سے کام کروا ہوں تو پاپ لگ جائے گا آپ شکون ہو جائے گا میں ہی دو دیتی ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میرا آرثرائیٹیز اور بڑے گا تھوڑا اور درد سہلا پڑے گا مجھے چلو کھان نکالو کوئی بات نہیں ممی جی میں دھو دوں گا نہیں بیٹا کیلتی بات کر دے کیوں ہمارے پر پاپ لگا رہے ہو کیا پاپا آپ ایک طرف بیٹا بھی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف پڑایا بھی کرتے ہیں یہ بھی تو اپنے ہی گھر ہے نا ہاں اور اپنے گھر میں کام کرنے میں کونسی برائیٹ ہم دیکھا رنوکہ جی اسے کہتے ہیں سنچکار کہتا تھا نا لماد نہیں میرا ڈوڑ کر لیا ہوں ہمارے پاپا ڨوکے ہیں ہے ہمارے پاپا ایک ہمیں ہمارے پاپا ہمارے پاپا مجھے ایک پرولم ہے ہاں بولیے پاپا مجھے ایک جنوری کام سے کچھ دنوں کے لیے باہر جانا تھا اور کمپنی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اگر تم چلے جاتے تو پاپا لیکن میرا کالج ہے میں سمجھنا ہوں میٹا لیکن تمہارے علاوہ اور اسے والا دوسرا بندہ کوئی نہیں ہے تو اس پر میں یہ جمعیداری چھوڑ سکتا ابناش چلے جائیے نا پاپا کی بھی ہلپ ہو جائے گی اور ویسے بھی آپ کچھ کما تو رہی نہیں ہے جب سے شادی ہوئی ہے پاپا نہیں ہمارا سارا خرچہ اٹھا رکھا ہے تمہارا بھی کئی فرض بنت ہے نا پاپا کے لیے ٹھیک ہے پاپا میں چلا جاؤں ہوں ٹھینکیو بیٹا میں ابھی فون کر کے ستیش کو بتا دیتا ہوں اس کی تمہارے ستیش ابناش آ رہے ہیں میرے ساتھ بیگ لے لو پاپا کا ٹھیک ہے پاکا ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہےی ٹھیک ہے written ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو شکر ہے تم نے مجھے دیکھا تو سہی ورنہی سوٹنوں سے تو تمہایی نظر ہی کہاں آتی ہے سوری پورا دن گھر کے کم میں اتنا بزی رہت ہو کی پڑھائی کے لیے صرف رات کا سامنے ملتا ہے رات پڑھنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے جو بے لڈڈو کھاؤ آج خوشی کی بات ہے کیا بات ہے کچھ کھاس ہے کیا اپنے دماز جی کا ریجل جو آنے والا ہے تو اس میں کون سی خوشی کی بات ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا پر یہ آپ اتنا شور ہو کے کیسے بول سکتے ہیں پپا کیونکہ اسے فیل کرنے کے لیے میں نے دپارٹمنٹ سے پہلے شیٹنگ کا رکھی تھی کیا کیا بات کر رہے ہو تو تمہیں کیا لگا میں اپنا پلان کسمت کے پر اسے چھوڑ دوں گا میری پلاننگ پھول پروپ ہوتی ہے بڑا بیچے تو اب تک اسے آ جانا چاہیے ارے گیا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ریزل دیکھنے اب کہیں بیٹھا ہوگا مونچے پا کر پیل ہونے کا جو ڈر ہے اور ویسے بھی اس کے دوستوں کے سامنے اس کی بے زیتی ہوگی نا تو اور زیادہ اچھا ہوگا آگیا میرا بیٹا میں تیرا کب سے بے کر رہا تھا بس چلدی سے سنا دے خوشکبری بابا فیل ہو گیا فیل ہو گیا فیل ہو گیا بابا میں فیل ہو گیا بابا فیل ہو گیا بابا آپ پر بیٹا فیل ہو گیا فیل ہو گیا بابا اب مجھے کدھر بھی پلیسمنٹ نہیں ملے گا کدھر بھی نہیں ملے گا یہ نہیں ملی تھی اگر اس سال نہیں تو اگلے سال پاس ہو جائے گا ہمت مطا سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا ہمت مطا سب ٹھیک ہو جائے گا مان جی سب ٹھیک کریں گے میں نہ تیرے ساتھ ہوں ہمیں بات باندھ جائے گا پرکاش اروڑا نے بہت دور کی سوچ اویناش ایک ہونہار اور برائٹ سٹوڈنٹ تھا اپنی گریبی سے لڑتے ہوئے وہ انجینئر بننا چاہتا تھا اور اپنے اور اپنے پتا کی کھوئی ہوئی پرتشتھا کو واپس پانا چاہتا تھا پرکاش کے احسانوں تلے دبے اویناش کے گریب پتا سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ان اتیاشاروں کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہے تھے لیکن کیا جو پرکاش اور اس کے گھر والے اویناش کے ساتھ کر رہے تھے وہ صحیح تھا اپنی نیجی سوارت کے لیے کسی کے سپنوں کے ساتھ کھلوار کرنا کیا اچھت ہے کیا پرکاش اور اس کے پریوار والے اپنی منصوبوں میں کامیاب ہو پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہاں تھے تم اب تک تمہیں پتے ہیں تمہارے وجہ سے گھر والے کتنا پریشان تھے ساری وہ میں کیا وہ ہمیں تمہیں پتے ہیں سب کو بھوکا سونا پڑا کیونکہ آج تم گھر پر نہیں تھے تمہیں کھانا نہیں بنایا تم میرا بیٹ کھانا بنانے کے لیے کر رہی تھے اوہ ہلو اس گھر کا داماد ہوں نوکر نہیں ہوں جو تمہارے کپڑے دھو پرتن دھو تمجھی داما جی داما جی داما جی بول کر آپ کو اتنا پیار دیا عزت دی اور آپ ہو کے آپ کے من میں ہمارے لئے اتنا بھوٹسا اے شراب پی کیا ہے کیا ہم تو اسے بڑا سنسکاری لڑکا سمجھتے تھے لیکن یہ تو ایک دم آوارا نکلا اور اسی وجہ سے ایکزام میں بھی پھیل ہو گیا پھیل میں اپنی وجہ سے نہیں ہوا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے جب میں پڑھائی کرتا ہوں تب ہی ممی جی کو برتن یاد آتے کپڑے یاد آتے جب پڑھائی کروں تو کسوم کو رومانس یاد آتا ہے اور پاپا جی کو آفیس کے پروبلمز یاد آتے آپ لوگوں کی وجہ سے فیل ہو آؤ لوگ اب اس میں بھی ہماری گلتی ارے نہیں کام کرنا تھا تو منہ کر دیتے ہاں نہیں کروں گا آپ لوگوں نے میری سندگی برباد کر دی ایک ایک پر کیس کروں گا میں اے رکھ جاتا کہا ہے بیٹے کیس تو میں کروں گا تیرے اوپر اور تیرے باپ کے اوپر بھی کیا مطلب مطلب جو تجھے کھلایا پھلایا ہے نا تیرے اور تیرے باپ کے اوپر خرجہ کیا ہے بیٹے دہیج کا کیس ڈالوں گا میں یہ آپ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی اور میری بہن پہ جو منٹل اور فیزیکل ابیوز کیا ہے نا آپ نے اس میں ہاریسمنٹ کا کیس لگے گا آپ پر کیسا ہاریسمنٹ ہاں ہاں جی تم اور تمہارا باپ دونوں جیل میں چکی پیسیں گے اوپر سے وہ بھٹا بیمار رہتا ہے اور اس عمر میں جیل بچارہ مری جائے گا نہیں میں آپ کیا ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بابا کو کچھ مت کیجے گا میرے بابا کو کچھ مت کیجے گا آپ لوگ آپ لوگ جیسے کہیں گے نا میں ویسا کروں گا اب آگے نا کل سے گھر کے سارے کام تُو کرے گا ہاں جی تو کل سے تُو گھر کا جمعائی بھی اور گھر کی بائی بھی سمجھا آج تُو بہت دکھی ہے جا جا کے تھوڑا ریسٹ کر لے سمجھا مجھے 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 ابھیناش ابھیناش کہاں مر گیا چوہے لے کے آؤ میرا سر پٹا جا رہا ہے جی ممی جی ابھیناش کسی نے سچ ہی کہا ہے ہر کو یہ قسمت اوپر سے لکھوا کے لاتا ہے آپ کو کتنی بھی پڑھائی لکھائی کر لیں اگر کسی کی قسمت میں نوکر بننا لکھائے تو کیا ہی کر سکتے ہیں مجھے دن مجھے کیا؟ امملا ہماری رہے ہیں مدھا ہی جلدی کیسے مر گیا ہمارا بڑا لاتوک ہے اس کے باپ کے نام سے دراتے تھے لیکن آپ پڑا پیار سے حضر کرنا پڑے تھے بابا س steak بابا مجھے ماف کر دیجے میں آپ کا خیال نہیں رکھ پائے لیکن بابا اب یہ گھر چھوڑ کے میں کئی نہیں جاؤں گا کئی نہیں جاؤں گا بابا سنتے ہو موضوعی پریکنٹ ہے بابا بابا سبوچ جی کو ہم سے چھین لیا تو حبیناس کو اولاد بھی دے دی حبیناس بیٹا خوش ہو جائے تیرے پاپا ہی آرہے ہیں تیرے اولاد بلد بابا میں آپ کا دھیان رکھوں گا آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا بابا کچھ بھی نہیں ہونے بابا 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 اچھا woke کیونک کیونک بابا لو نا تم نے یہ کیا کیا بچے کے لیے یہ جوز بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو اگر تمہیں یہ نہیں پسند تو کچھ اور بنا دیتا ہو دیکھو میں نے تمہارے لیے من پسند سبجی بنائیے جوز اور یہ ویجیٹیبلز یہ سب بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بچہ 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 کرا دیا میں نے بچہ کوئی بچہ نہیں ہے کیا انہیں پاپا کو مار دیا بتاؤں گسم تم نے کیوں کیا مجھے ایک نوکر کا بچہ نہیں چاہیے ایک امیر آدمی سے بڑے آدمی سے شادی کرنی تھی ایک نوکر سے نہیں تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی کیونکہ کیونکہ میرے پاپا کو تمہارا مکان چاہیے تھا اور ساتھ میں ایک موکس کا نوکر بھی میں نے تم سے کبھی پیار کیا ہی نہیں ہے مجھے تو تم نے کوئی انٹریز ہی نہیں ہے موسیقی 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 یہ ابھیناس نہاں ایک نمبر کامچور ہو گئے پانی یہ پاگل ہمیں پروا دے گا ابھیناس ابھیناس کہاں مر گیا ہے تو جی مامبی جی بولیے نا مامبی جی کے بچے کہاں مر گیا تھا یہ کیا دونوں کے دونوں چھوڑے گھلے چھوڑ کے چلا گیا تو چیتے جی ہم لوگوں کا انتیم سرکار کرنا چاہتا ہے گلتی سے ارے توں کیوں نہیں مرتا گلتی سے کیونکہ مجھے ایک ناکر کا بچے نہیں چاہیے 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 رسک ہی نہیں ہے اگر کسی کس پر نوکر بننا لکھائے تو کیا ہی کر سکتے ہیں ہاں ایڈریس لکھی ہے نا ہاں 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 اویناش کو احساس ہو گیا تھا کہ پرکاش اور اس کے پریوار والے اپنی نیجی سوارت کے لیے اویناش کو اس بے میل شادی میں پھسایا اور ان کی نظروں میں اس کی عزت ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھے وہ یہ بات بھی سمجھ گیا کہ کسن نے سازش رج کر اویناش کو اس کے پتہ سے الگ کر دیا تھا ان لوگوں کی وجہ سے اویناش جو انجینئر بننا چاہتا تھا اس کے سارے سپنی چور چور ہو گئے اور روز روز کی پرترنہ تانے اور بندوہ مزدور سی زندگی اس کے دل میں ایک ویسپوٹک کا روپ لے چکی تھی جہاں اس کے پتہ کی موت اور کسوم کے ایبورشن اس ویسپوٹک کے لیے چنگاری کا کام کر گیا اگر ہم کسی کے سپنوں کو ان کی اچھاؤں کو ضرورت سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ دبا ہوا انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی سوچنے اور سمجھنے کی شکتی ختم ہو جاتی ہے اور اویناش کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا لگاتار دبی ہوئی اس کی کنٹھاؤں نے بدلے کی بھاونا کو اس قدر اکسایا کی اب اویناش کسی کی بھی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا اب اویناش کا اگلا قدم کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 بھائی بھائی جو بھی کہو اپنے زبائی راجانے کتنی بڑی آفیس کاری بنائی ہے ہے اور فش پرائی بھی خاص انٹرنیٹ پر دیکھ کے آپ لوکیلی سپیشل ویسٹ بھی بنائیں گے پاپا جی دی جے نا دا جیجو مجھے بھی دھو نا واو جیجو اور ملے گا ہاں کیوں نہیں ابھی لے گیا واو جیجو نے کیا فیش پرائے بنایا ہے پاپا آپ میرے لئے بھی کوئی ایسا گھر جمائی ڈونڈو نا جو گھر کی بائی بھی بن جائے دون دیں گے میلے فیش کری تو انجائے کرو بس اس کے بات سے سب کی طبیعت خراب ہونی شروع گئی ارن ان سے عویناش کا نمبر لو اور اس کا ایڈریز بھی جی سر میں جلدی کرنا ہوگا اورنا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا میرے سر نائی سر یہ گلت ہے مجھ پر جھوٹا اعظام لگایا جا رہا ہے سر طبیعت صرف ان کی خراب نہیں ہوئی تھی سر میرے بھی طبیعت خراب ہوئی تھی میرا بھی ٹریٹمنٹ ہوا تھا میرے بھی بوڈی سے پویزن ملا تھا سر اور آپ کو یقینی ہوتا ہے ایک سکر سر سر یہ دیکھیں آپ تو یقین ہو گیا نا سر آپ کو چلیے آپ کی بھی بات مان لیتے ہیں لیکن جب تک اس کیس کی انویسٹیگیشن پوری رنگ سے نہیں ہو جاتی آپ اس شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے سر یہ شہر چھوڑ کر کہاں جاؤں گا سر میں تھیرے پاپا کی یادیں یادیں جوڑی ہیں سر کہاں جاؤں گا سر ایک اور بار انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں آپ کا لاکٹاپ اور موبائل دونوں کی ضرورت ہے جی کیوں کوئی پرابلم نو سر میں ابھی لے گیا تو ابھی لے گیا کیارا لابٹاپ اور ابھی لڑا جی سر کیارا موبائل ان کا لابٹاپ اور موبائل دونوں امیدیتلی فورنسی کے پرٹ کو بھیجو اوک سر تینکیو اوک سر اوک سر اوک سر تم نے تو کہا تھا کہ یہ گھر تمہارے پاپا کی آگری نشانی ہے پھر تم کہاں جا رہے ہو نہیں سر میں تو بس اپنے دوست کے یہاں جا رہا تھا دیکھو اوک سر جھوٹ مد بولو ہمیں سب پتا ہے تمہارے لابٹاپ کی سرچ اسٹری سے ہمیں پوائزن کی ویب سائٹ ملی ہے اور جس ویب سائٹ سے تم نے آن لائن آرڈر کیا تھا اس کی بھی ڈیٹیل مل گئی ہے تو اس لئے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں سب کو سلسل بتاؤ ہاں سر میں نے ہی فش فرائے میں پوائزن ڈالا تھا لیکن 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 مجھے اس بات کا کوئی گم نہیں ہے سر وہ لوگ نے میری زندگی خراب کر دی تھی سر میں نے ٹھان گیا تھا کسی کو نہیں چھوڑو کسی کو بھی نہیں چھوڑو دیکھو عبیناش مجھے ساری کہانی پتا ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں تم سے امدردی بھی ہے لیکن اس کے لئے جو راستہ تم نے اکتیار کیا وہ صحیح نہیں تھا تم اگر چاہتے تو اپنی پتنی کو تلاق دے سکتے تھے ان کے پریبار پر کیس کر سکتے تھے ان کے کیے کہ زدہ انہیں کانون دیتا لیکن تمہارے اس گلت قدم نے تمہارا پورا فیوچر برباد کر دیا تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے سیدھے سادھے ہونار اور انجینئر بننے کے خواب دیکھنے والے عبیناش کی زندگی نے ایک ایسا موڈ لے لیا کہ اسے اپراد ہی بننا پڑا کئی بار ہم اپنے نیجی سوارت کے لیے دوسروں کے خواہشوں کا اس طرح کھلواڑ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کسی کا شوشن کرنا اتنا ہی بڑا اپراد ہے جتنا کی شوشن کو برداشت کرنا پرکاش اور اس کے پریوار والوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کتنا بڑا اپراد تھا اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار اصل میں کون تھا عویناش یا پھر پرکاش اور اس کے پریوار والوں کیونکہ کئی بار ہم کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جانے انجانے میں کہیں ہمارے کرموں کی وجہ سے ہمارے خلاف ہم کسی دشمن کو تو نہیں تیار کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو وقت رہتے ہم ایک خود کو سنبھالنا ہوگا اگر آس پاس ایسا کچھ بھی ہو رہا ہو تو آپ ترنت اسے روکیے گا اسی کے ساتھ میں سدھا چندن آپ سے ودا لیتی ہوں پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سترک رہے اور دیکھتے رہے Crime Alert جرن کے خلاف آواز ملے موسیقی